اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ نمبر ایک حبِ باہ باہ کا مطلب شہوت پرستی تھرک لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت فوہش فلمے کا اور ہر وقت جو ہے نا حلال پر کمبخت کو کناتی نہیں ہو رہی ہے کچھ ایسے تھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور ان سے برداشتی نہیں ہوتا یہ حبِ باہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے اس کو یہ لفظ یاد رکھ لیں حبِ باہ باہ ہونی چاہیے باہ کہتے ہیں مردانگی کو یہ باہ تو ضروری چیزیں صحت کے لیے یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا اولاد کیسے ہوگی بیوی سے محبت کیسے کرے گا لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ تھرک بن جاتی ہے یعنی حبِ باہ کا اردو میں آسان لفظ کیا ہے اس کے لیے تھرک نہیں ہے باہ سمجھ میں تو باہ تو ہونا ضروری ہے اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی آدمی نہیں رہے گا وہ تو پجاما سا ٹائپ کی چیز بن جائے گا بلکل لیکن حبِ باہ کہتے ہیں تھرک کو ایک ہوتی تھرک حس سے بڑی بھی کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو تھرک کے علاوہ کسی اور نیسے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو ہوتے ہیں ایسے سوسائیٹی میں لوگ ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے کسی کو لڑکوں کی تھرک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ تھرک ہے یہ بھی پڑھ جاتی ہے کسی کو تو اتنی ہو کنٹرول میں شہوت کنٹرول دونی چاہیے آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے تو جس کے اندر یہ تھرک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاةیں بھی دے رہے ہیں اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا ہے کانسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شہر سے محبت کرو اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس مرد کے اندر ڈھرک تھی یہ سمجھاتے ہوئے اس کے نیت کیا تھی خراب بعض لوگ ہوتے ہیں ستمیہ سے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسے ایچی ٹیوٹ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تکہ عورت اس سے متاثر ہو جائے تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں لیکن ایچی ٹیوٹ سے لگتا ہے کہ بھائی تم دو نمبر آدمی ہو تم کیا ہو ایک آدمی کہہ میں کسی داڑی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے وہ داڑی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم بخت کہہ رہا ہے مجھے اتنا غصہ آیا تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے کس کے پاس لے کے نہیں جانا سمجھوا اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطر ہے گئی اتنا نہ سمجھا ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں تو تھرک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے باقیوں سے نا امید ختم ہماری کچھ نہیں لگتی ایسی کی تیسی جاؤ بھائی یہ تھرک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ون تہائی آپ کے اندر ختم ون تھرڈ آپ انسان کے بچے بن گئے دوسرا شعبہ حب مال پیسے کی تھرک پیسے کی محبت بری نہیں ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا مزدوری کرے گا وہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ خیر کہا اللہ نے اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے تھرک بری چیز ہے ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے نیچرل ہے کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے جھوڑ بولتا ہے وہ کیوں نہیں ہے بھائی طلب یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم دینوں بزرگوں پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے وہ کھائے گا کہاں سے بھیک مانگے گا لوگوں سے بیوی بچوں پر کیسے خرچ کرے گا پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو اور شادیاں کیسے کرے گا ایک نہیں ہوتی دو تین کہاں سے کرے گا وہ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے حضرت کو کئی سے ایک کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا اس کا مطلب ہی حضرت کے اندر کے سوفیئر کے آئیں یہ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری حضرت اتنے نیک ہیں کوئی عورت گزر جائے حسین آئے آ جائیں کوئی بھی کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اوہ بھائی حضرت نہیں ہے یہ کچھ اور چیز فلم ہی ہے یہ کیس کچھ کیا ہے یہ کچھ الگ کیس ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے میں ایک سل لطیفہ سناتا رہتا ہوں وہ پرانا ہو گیا اب دوبارہ سنا دیتا ہوں وہ ایک دہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی بار بار قرآن کہتا ہے متقی جنت میں جائیں گے متقی جنتی متقی کسے کہتے ہیں وہ بچارے دہاتی مولوی تھے انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسین آئیں گزر جائیں بال ہلاتی بھی لہلاتی بھی اسے کچھ بھی نہیں اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی تو وہ بچارہ دہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں تو جنت صرف ہیجڑوں کے لئے بنی ہے کیا تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے اس رغبت کو پورا مت کرو اس کو کنٹرول میں رکھو دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو یار ہوتل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں بڑی زبردست سے خوشبو آتی ہے بعض دفعہ ہمیں اگر بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں بس اور کیا ہے اب خوشبو بڑی زبردست ہے یا آپ نے اسے پلیٹ شن کے کھانا شروع گیا میں برداشت نہیں ہو رہا اگلا کہا گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے کہہ رہے پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی تو تو یہ ہے تھرک یہ کیا کہلاتی ہے دھکن کھلا بس خوشبو آئی اور دیکھ میں گز گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیکھ کا دھکن میرے لئے کھولا ہے یا کسی اور کے لئے کھولا گیا ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا بھائی یہ کھول میں کی جب دیکھ کھولے گی تو خوشبو آئے گی اچھی بھی لگے گی یہاں تک نیچرل ہے خوشبو ہی نہیں آ رہی تو نا خراب ہے خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو کھول میں کا زوک ہی نہیں ہے تمہارا تم کوئی سگرٹ اور پان گھٹکے ہی کھایا کرو جا کے تو زوک ہی نہیں ہے تمہارا زوک خراب ہو گیا ہے تو اسی طرح یاد رکھو جیسے شہوت ایک لیمٹ میں یہ صحت کی علامت ہے لیمٹ کروس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے اسی طرح پیسے کی محبت ایک لیمٹ میں یہ صحت مند ہونے کی دماغ صحیح کام کر رہا ہے اس کی علامت ہے آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرہ سے بھی اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے اس کا دماغ پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے بچوں کو جو بلکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کرنا پتا ہو پانچ ہزار کے نوٹ پکڑا ہو پانچ روپے پکڑا ہو اسے کوئی فرق وہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی کرتا ہے نا پھار دیتا ہے وہ لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی وہ ٹھرک کیا ہے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا ہر وقت اس کی فکر کو گزارہ کر لیں گے تو یہ کیا ہے یہ اس کی علامت ہے یہ محبت لیمٹ میں ہے پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اسے پتا ہے جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا یہ کیا بات ہے ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کرنی رہا اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے تو یہ بھی ٹھرک ہے اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے اس میں بھی ایک جائز ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو یہ بری چیز نہیں ہے اپنی بیستی پہ بیستی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے یہ بری چیز نہیں ہے جن لوگوں کو اپنی بیزتی پہ بیزتی محسوس نہیں ہوتی وہ عزتدار لوگ نہیں ہوتے وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے وہ پھر بیزتی ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آکے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت ازا بیزتی ہو چکی تھی لیکن بیزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے سمجھ رہے ہو سب سے بڑی نعمت کیا ہے عزت لیکن لہذا عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ وجی سنائے نا لفظ وجاہت والا تو اور دوسرا لفظ سمجھ رہا ہے جاہ تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے کوئی بچہ بھی اپنی بیزتی پسند نہیں کرتا لیکن یہ جاہ لیمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے لیمٹ کروس کرے گی تو کیا ہے پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے حوص کہلاتی ہے اس کو تصوف کی سلام میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے کیا مطلب جاہ کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بڑے بات کر رہے ہیں آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا تو میں بھی اپنی موجودگی کے حساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب مجھے بھی آتا ہے آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی یہ بدتمیزی ہے بھائی تم چپ کر جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں نا بعض زفر ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے ابھی تو چپ کر جاؤں ہم پوچھ کس سے رہے ہیں اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے انٹریویو لے رہے ہیں اس کو کم بولنے دے رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لئے ہمیں زیادہ پتا ہے یہ بے وکوف ہم نے ویسے بلالیا بٹھا کے یہ حد سے بڑی ہوئی جا ہے اس کو کہتے ہیں حبے جا اس کو کیا کہتے ہیں یہ لفظ یاد رکھ لیں حبے مال حبے جا حبے با یہ یاد رکھیں یہ آپ کو سوشائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے بلکہ سوشائٹی میں مت دیکھو سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حبے جا کا مسئلہ ہے نا یہ بہت کومن ہے مذہبی سکولرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مشتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بھیگے گا ہم سے کون فتوہ لے گا پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے بھئی میرے پاس علم کم ہے میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں بھئی ہمارے ہم کیا ہیں ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں جاہل ہیں وہ مان لیتا ہے آرام سے آج کل کے مذیبی سکولر نہیں مانتے وہ یہ موہ سے پھوڑ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن تانگ ہونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھیکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں سارے گرے نہیں ہوتے میجورٹی حب جہ کی مریض ہوتی ہے میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے حب جہ کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ یہ بڑی بھی محبت ہے یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے یہ حوث ہے یہ عزت کی حوث ہے اور اللہ کو عزت کی حوث پسند نہیں ہے قرآن کہتا ہے تِلْكَتْ دَارُ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُولُوًا فِي الْأَرْضِ ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے یہاں برتری سے نجائز برتری مراد ہے ہر جگہ اپنی ٹانگ اوچھی رکھنا مجھے یاد ایک دفعہ میں کہیں گیا کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے عرب علماء تھے تو وہ عربی میں بات کر رہے تھے کچھ سلام دعا ہو رہی تھی میں بھی کچھ بات چیز تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا وہ بیچ میں بولنا شروع سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب کون دے رہے وہ تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے کیا ہے میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتا نہیں چلتا جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گا کیا ہے یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے ان کو تمیز نہیں ہوت کرنے کی بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کیا برا ایمیج جائے گا اگلا چپ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا بھئی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دے لارہے ہو کہ میں بھی ہوں مجھے بھی آتا ہے چھوڑ تو آپ کو جب آتا ہوگا کہ پوچھیں گے بتا دینا ہمارے رات فرمایے کرتے ہیں تو قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قلو اللہ حد نہیں پڑتے بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے ازازلزلتی لردوزلزالہ یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے کبھی کبھار اس کے خلاب بھی ہو ہر فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سور بقرا سے سور آل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے قاریوں سے بدگمان نہ ہو ضروری نہیں ان کی یہ نہیں ہے تو حضرت تو تربیت کا انصر غالب تھا اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تربیت کے لیے حضرت ان کو بتا رہے تھے لیکن بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قلو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بلیں گے قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے وہ پڑھو لوگ کہیں بھاقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں مجھے یاد ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا ابھی تو میں بہت مشہور ہو گئے پہلے اتنا مشہور نہیں تھا میرا بیان تھا بڑا استقبال ہوا تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغہ کروں یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے کیونکہ بیان کرنے میں گلہ دکھتا ہے آدمی کا بھائی ایک گھنٹہ بولنا پڑتا ہے تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا ان کا ہوگا میں بیٹھ گیا آرام سے لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا میرے مجھے لے رہے ہیں اب مجھے لگا کہ وہ نہ وہ جو خطیب صاحب تھے غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ بتا چلے گئے مقصد کسی کو رسوہ کرنا نہیں ہے مجھے لگا یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے تو مجھے لگا کہ آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو مجھے تو خوشی ہو رہی تھی میں نے وہاں لوگوں سے کہا میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا مجھے بہت بول بول کے وہ زمانے بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ سپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں طبیعہ سے گلک پھارنا پڑتا تھا لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے ہر جگہ میرا بیان لوگ سنے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں اس کو کٹا کے خود یہ کیا ہے it is called hubbe jah یہ عمل کیا کہلاتا ہے hubbe jah وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا یہ hubbe jah کہلاتا ہے یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ ہر جگہ ہے یونیورسٹیوں میں بھی ہے کالجز میں بھی ہے سائنسدانوں میں بھی ہے سائنسدانوں میں بہت ہے اجاد کوئی اور کرتا ہے سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا ہے لیکن یہ common بیماری ہے یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو اس کو قرآن نے کیا کہا فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اہلِ کتاب کے جو علماء تھے نا جو ایمان نہیں لاتے تھے اور hubbe jah کے مریض تھے قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو کام کوئی اور کر رہا ہے تعریفیں کس کیوں ان کیوں یہ عمل کیا کہلاتا ہے hubbe یاد کر لو نا یار کچھ تصوف کی اسطلاحات ہے hubbe jah کہلاتا ہے اسطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے کہ یہ وہی ہے بھائی یہ تھرک یہ تھرک ہے یہ hubbe مال ہے اور یہ hubbe jah تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ اس کے لیے جنت ہے صاف دل کا کیا مطلب hubbe jah سے بھی پاک ہو hubbe مال سے بھی پاک ہو اور hubbe باہ سے بھی پاک ہو اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں جیسے کھانے کی حوث یہ بھی دنیا کی محبت ہے ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہو میں بیٹھ گئے ہاتھ ہی نہیں رکھتا کمبخت کا یہ بھی دنیا کی محبت ہے لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر خود ہی چھوڑوا دیتے ہیں بس کر مر جائے گا دماغے سے پھٹ پھٹا کے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھئی ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے یہ بھی hubbe اس کو hubbe jah نہیں کہتا ہے یعنی خواہشات کا غلام ہے تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں ہر خواہش میں limit لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں ان میں hubbe ba ہے hubbe mal ہے اور hubbe jah تو یہ جو تین شعبے ہیں بڑے خط اچھا اب اس میں کیا ہے سب سے گھٹیا کون سا کسی محبت ہے دیکھو کچھ بیماریاں یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگئے میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایسپلین کروں گا ابھی اس کو سمجھو یہ پہلی بات تو یہ صاحبہ یہ تینوں کیا ہیں بیماریاں یہ یہ تینوں کیا ہیں یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں یہ تینوں تھرک ہیں اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں برباد جن میں یہ تین بیماریاں آگئی نا اب hubbe jah آگئی نا وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی اور ظاہر ہے اب جس میں تکبر ہے ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے میں نے دیکھا ایسے لوگ بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے ان کو اس پہ کہ میری insult کیا ہو گئی میری یہ کون ہوتی ہے عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول میں اس پہ کیا کروں گا غور کروں گا اچھی بات ہے یار نہیں بیگم نے کیوں بول دیا اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے صحیح خراب واقعی اس میں خرابی ہے میاں نے بول دیا کہ بھئی یہ آپ کے اندر خرابی ہے تو تھوڑا سا غور کر لو ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں جی میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے میں نے کہا بھئی کیا غلطی ہے اور انہوں نے کہا بھئی آپ جو پڑھتے ہیں تو میں نے کہا یار بڑی نوازش اللہ جزائے خردے میں کتنے عرصے سے غلط مجھے خیال نہیں تھا مأکول نہیں پڑھا جاتا یہ جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ تو غلط پڑھ رہا تھا میں اسے مجھے بتا دیا میں نے کہا زندہ وازند اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آرہی میں کہا ایک دم مجھے ناک سے دھوہا اور کان سے دھوہا نکلنا شروع ہو جائے میں بولو میں نے تین سال مفتی رشید احمد صاحب کے آئیں امامت کی حضرت بہت سخت تجوید کے وہ سخت تھے نا ذرا سی دائمہیں غلطی نہیں کرنے دیتے انہوں نے میری غلطی نہیں نہیں کہا لی میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا یہ دم دھوہا نکل لے لال شرخ تو غلطی بھی غلطی رہے گی اور صحت دپریشن میں کون جائے گا وہ نہیں جائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رو گا یہی کہہ گا دپریشن میں کون جائے گا میں جاؤں گا تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں پہلوں میں نے کہا بتاؤ یار فجال انکعاصفی مأکول جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھو تو بتانا پھر ایک اور لفظ ہے یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا اس نے کہا استاج جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ آج علم طرح میں نے جان کر پڑھی پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں تو اگر میں یوں کرتا ایسے میں نے دیکھا حبے جہا کے مریضوں کو ایک دم دھوہ نگلنا شروع جاتا ہے ایک دم نیلے پیلے ایک دم ناں ناں کیسی بھول جاتی ہے ان کی تو پھر وہ موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں دپریشن کیسے ختم کی جائے وہ موٹیویشنل سپیکر سن رہے ہوتے ہیں ابے تو اپنا تکبر فیرونیت ختم کر فیرونیت ختم کر تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے بھائی ہم نیک نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے ہم آڑے ترش ہیں ٹیڑے مڑے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو بھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں نیک ہیں ہم تو بھائی سیدھے سادھے سے انسان ہیں کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں کوئی غلطی ہم سے جیسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے انجوائے جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگی فلم ہو ڈپریشن، اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آکے گھیر لیں گی بھائی عذاب میں پڑ جاؤ گے مسیبتوں میں فس جاؤ گے نہ پھونپاں بناو اپنی ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے جتنا اللہ نے دیا ہر آدمی کا ایک اسٹریٹس ہوتا ہے وہ نیچرل ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش یہ اسٹریٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ تو ناممکن ہے یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اب انہوں تینوں بیماری ہیں پہلے تو یہ اپنا قیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماری ہیں ہبے جاہ ہبے مال اور ہبے باہ اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج ہبے جاہ کا ہے مال کی محبت باہ کی محبت اس کا علاج آسان ہے ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے تھوڑے دن دور رکھو اللہ اللہ کرواو ٹھیک ہو جاتا ہے شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے یعنی ہبے باہ کا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے ہبے مال کا سب سے مشکل علاج کس کا ہے ہبے جاگ یہ جو ٹانگ اوچی رکھنے کا شوق ہے نا ہر جگہ میں 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 یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیاں نہیں ہوتی ہیں کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیاں ہیں مثال کے طور پر آپ کو شگر ہے جی لوگوں نے آپ کا آپ پورٹکاسٹ میں آپ کا جوہاں انٹرویو لے جا رہا ہے سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو شگر تو نہیں ہے آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں آپ کہیں مجھے تھوڑی سی شگر ہے میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں ایوائیڈ کرتا ہوں اس سے کوئی بیزتی نہیں ہوگی آپ کی کیا خیال ہے بھئی اگر پورٹکاسٹ میں آپ سے پوچھے سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ تھوڑا ہل رہے ہیں کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں بیزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے بھئی تو شرماتا ہے آدمی اور آسان پورٹکاسٹ چھوڑو رشتہ لینے گئے یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے رشتہ لینے گئے لڑکی والا نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے دیکھیں میریج نا مجھے تھوڑی سی بیماری یہ ہے کہ شگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ شگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کبھی کبار شگر لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا آپ نے کہا مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے تب ہی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بیمارییں ہوئی ہیں کوئی پیغمبر نامرد کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے عزت رہے ان کی سوسائٹی میں پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماری ہے نا ہبے باہ ہبے جاہ اور ہبے مال ان میں سب سے مشکل علاج ہے ہبے جاہ کا لیکن سب سے کھٹیا بیماری جو ہے نا گندی پلید وہ ہبے مال ہے ہبے باہ بھی نہیں ہے وہ سمجھے میں آرہی ہے بات یہ علماء کا اجمع ہے کہ وہ کیا ہے ہبے مال وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بھیلا رہا ہے ہے تو کھلونا نہ بھائی وہ ہو جو ہبے جاہ کا مریض ہے نا وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی انسان انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے یہ عزت کا بھوکا ہے تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ اور یہ کس میں کھلونوں پہ مر رہا ہے مٹی کی بنیویں چیزوں پہ مر رہا ہے تو یہ گھٹیا مریض ہے اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے میرا بنگلہ میری گاڑی اب ہے تو کیا کھلونے دکھا رہے ہیں لوگوں کو تو آدمی ہے یار تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے سلوٹ کرنے کا دل کرے گا تو گاڑیاں دکھا رہے ہیں اپنی تو دکھا رہے ہیں میری یہ سائیکل ہے میری یہ باہیک ہے میری یہ گاڑی ہے ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو وہ برا نہیں ہے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں میرے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہے میں کامیاب فضول بات کر رہا ہے بلند ذوقیں نظر نہیں ہیں جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں ہیں تو قارون اور فیرون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچھوڑ پنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم کوہتور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فیرون کی اچھی چھوڑ پنے پر آئے تھا یہ میرا بنگلہ ہے وہی باتیں کر یہ میری سواری ہے یہ میرے نہریں ہیں موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی دھنکی بات کی اس نے اللہ کہہ گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی یہ کلیم اللہ ہے یہ میرا پیغمبر ہے یہ تورات لے کر آئے گا یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا اور فیرون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک گھٹیا سوچ یہ میری گھاڑی ہے یہ میرے باغات ہیں میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا جو میرے جو پیلس ہے اس میں بیس نہریں ہیں یہ وہی ایک آفشار میں نے الگ بنائی ہے یہ والی آفشار میں نے الگ بنوائی ہے فلا انجینئر سے بنائی فلا سے بنوائی یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی بلند زوخے نظر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں ٹھیک ہے کبھی اس کو ویلوگ میں لا بھی سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ جا جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ دو ٹکے کا نہیں ہے اس کے بہت گھٹیا سوچ ہے بہت گھٹیا سوچ شو مار رہا ہے تو میں کہتو یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو جس پہ کیا ہو فخر ہو ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں یہ شو نہیں مار رہا میری جو کیفیت ہے بھائی دو ٹکے کی عوقات نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ بہت عظیم بہت عظیم نعمت ہے تب ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری آ رہی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بنگلے گاڑیاں یہ شو مارنے والی چیزیں میں شو جو مارتا ہوں بچوں پہ مارتا ہوں بیگموں پہ مارتا ہوں چار ہیں تو بتا کتنی ہے تو میرے سے کوئی بہتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہے میرے پاس جناب یہ ہے میرا بنگلہ دیکھیں محتی صاحب یہ میرا ایک دن کیا ہوا ہم گجرانوالے میں وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے وہ بھی ٹیچر تھے عالم تھے پرانی بات ہے ہم لاہور میں گئے وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر وہ اپنے ہوتل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے یہ میرا بزنس ہے محتی صاحب چارہ فخر یعنی اس میں نعمت کے طور پر یہ میرا بزنس ہے بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا ہمارا دو ٹکے کا نہیں تو اس پر ٹیم پر اچھا یہ میرا بزنس ہے اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی میں اس کو کہہ رہا تھا ما شاء اللہ اللہ اور برکت ہے خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازہ ہے پھر اس نے اپنا گھر دکھایا یہ میرا گھر ہے بہت بڑا گھر تھا بھئی بڑا لکشری ظاہر ہے کروڑ پتی تاجر تھا وہ جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا ہمارے ایک دوست کھڑے بھی تھے میں نے آج سے بھی بیویاں کتنی ہیں تو اس نے کہا ایک ہے میں نے کہا پھر کیا فائدہ ٹائل سے بولا نا اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا ایک مہینے تک ہستے رہے ہیں یہ کہہ رہے یار اس کی دو ٹکے کی ویلیو آپ نے ایک منٹ میں اس کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہستے رہے کہہ رہے ہیں مجھے جواب پہ نہیں ہے مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے ہیں جو مولانا تارک صاحب کو جو سٹائل تھا نا اس سٹائل سے لگا کہ یہ ایک گھنٹے سے اپنا ہوتل دکھا رہا ہے اپنا بزنس دکھا رہا ہے اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے اپنے بنگلے دکھا رہا ہے اور اس بندے پہ پانچ روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا اور آخر میں جس سٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا بیویاں کتنی اس نے کہا ایک میں نے کہا شو مار رہے ہو اس وقت ہماری تین تھی ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں اس سے ہم بہتر ہیں نہ ہمارے پاس یہ ہوتل ہے نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے نہ ہمارے پاس یہ اپر نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی کیا کرنا ہے تمہیں کتنا کھا لے گا پراثہ انڈا ملائی اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں ہمارے اتنا بڑا ہوتل نہیں ہے لیکن پراثہ بھی کھا لیتے ہیں انڈا بھی کھا لیتے ہیں ملائی بھی کھا لیتے ہیں جس دن مکھن کھانے کا دل چاہ ہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں تو پہر ہم بھی دال چاوال کھا لیتنے ہیں تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاوال کھا لے گا دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا اتنی گاڑی اوبر میں چلے جاؤ رکشے میں چلے جاؤ دو چار دن کے بعد آدھی ہو جاتا ہے آدمی کیا مسئلہ ہے اس میں یہ اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے بٹن دبانے سے بٹن دبانے سے یوں یوں کھول لے شیشہ اس پہ فخر ہو رہتے ہیں بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے بٹن دبایا اب اے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے بہتر ہے یہ کیا خیال ہے میرے پاس ایف ایکس گاڑی تھی نا وہ یوں یوں کرتا تھا اس کو پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں ہم خوش ہیں اللہ تو جب میں نے اس کو اتنا اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرا کروڑوں اور وہ میں نے آخر میں مجھے بیویاں کتنی ہیں اس نے کہا نا ایک میں نے کہا پھر کیا فائدہ گھنٹے سے تو ہمارا ٹائمز آیا کر رہے اللہ کے مجھے تو ہمارے استاز ہیں جو میرے دوست بھی ہیں جامعہ کے استاز ہیں ان کو میرے سٹائل پر فیل بدھی جواب پر اتنی ہسی آئی کہہ رہا ہے اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو اس کے منٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی ہیں غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں ہمارے لحاظتہ تو غریب ہی تھا وہ کیا سمجھے اس کے منٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے اس کو سمجھ میں نہیں ان کو آگئی وہ یہ جو اس سے ہسی رک نہیں رہی ہے میں اس کو رک کروں میں نے کہا چھپو جاؤ وہ بیزتی ہوگی وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھائیے تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا پیسہ رکھو کماو بھی ٹھیک ہے دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو ان چیزوں پر شو انسان پر ججتی نہیں ہے یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے مگر گھٹیا بیماری ہے جیسے شگر کا علاج مشکل ہے بواسیر کا حسان ہے مگر بواسیر گھٹیا بیماری ہے اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے شگر بتاتے ہوئے شرماتا بلکہ شگر تو مالداروں کی بیماری ہے جس کو شگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے یہ جو چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے دیکھاؤ نا اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیک ہی چائے پیے گا یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ شوق ہوتے ہیں صبح یہ ٹیبلٹ دوپہر کو یہ ٹیبلٹ شام کو یہ ٹیبلٹ اور پھر رات کو ٹیکہ لگا کے سون ہے تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھے کے ان کو شگر ہی نہیں ہوتی یہی ان کی علامت ہے کہ کس شگر ہی نہیں ہے یار تمہیں سب کچھ کھا رہے ہو تمہیں تو اب یہ سمجھو خوبہ شیطرہ کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاک آئے لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے حب مال تو کی بھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا پیسہ چھننے سے پتہ چلتا ہے پیسہ چھننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو اگر آپ کے دل میں حوص نہیں ہے نا تو پیسہ چھننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نہیں ہوتی ہے زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ آپ بولو کہ میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے اور کھانے کے لیے مجھے پراتھے چاہیے ٹھیک ہے نا وہ مجھے مل رہے ہیں میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے لائف کو کیا کرو بھائی انجوائے کرو اس سے اوپر تو سارا گریبی تھی گریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دی ہیں وہ تو میں نے کھا لی ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں گریبی مگتنے کہتے ہیں گریبی ختم ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ گریبی ختم ہو گئی یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے گریبیاں ختم ہو گئی پھر موٹیویشنل سپیکر کوئی تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار پاگل ہے گریبی 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 تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے ہمیں دو ٹائم کا کھانا مل جائے کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو دپریشن میں لے کے جاتی ہے اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں اس سے انسان گفشپ لگاتا ہے تنہائی دور کرتا ہے اس سے اولاد ملتی ہے گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی رشتداری بڑھتی ہے انسان کی سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے پہننے کے لیے لباس چاہیے بیسک چیزیں مل گئیں اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہے گریبی چل رہے تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلی سے جس آیت کو میں لے کے چلا تھا تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے اپنی بیوی سے اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے احراز کی یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چین کس ٹائم پر ہوا ہے بیان لوگ سن رہے ہوتے نہیں جب بڑے کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ ایک ٹاپک پر ٹکتے نہیں ہوں ہمارے ایک تو ریلیٹیف نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے تمہارا بیان آیت کون سے شروع ہوتی بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں لیکن میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا جی تولہ سے تو تھے لیکن یہ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اشخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے احراز کرتا ہے تو میں اس پہ میرا خالب بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا آج لوگوں کو جاہ چاہیے دولت کی حوض چاہیے اور عورت کی ٹھرک چاہیے یہ تین چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تُو کیوں پیدا ہوا تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے حالانکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن مجھنے کی توفیق عطا فرمائے